اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ماسک کو تیار کرنے کے لئے آپ نے دو چیزیں لینی ہیں آپ نے ایک ملتانی مٹی کا پڑر لینا ہے اور دوسرا آپ نے ایلو ویرا جیل لینا ہے ایلو ویرا جیل اگر آپ کے پاس فریش موجود ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیکنگ کی صورت میں ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ سکن کو صرف ٹائٹ یا لائٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کے وائٹ ایٹس اور بلیک ایٹس کو بھی یہ ریموو کرے گا آپ کو ایک نہیں بہت سے فائدہ آسل ہوں گے بلکل نیچرل ڈیزرٹ آپ کو ملیں گے آج تک جو بھی آپ کو ریمیڈیز بتائیں ہیں جو بھی ٹیپس یا ٹریکس بتائیں ہیں وہ بلکہ نیچرل ہے ان میں کسی کیمکل وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا آپ کی سکن کے لئے بہت ہی مفید ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور پھر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ تقریباً ایک چمچ آپ نے ملتانی مٹی کا پاورڈر لے لینا ہے اگر ایک چمچ آپ نہ بھی لیں تو زیادہ نہیں لینا ایک چمچ سے ایک چمچ سے کم بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ تقریباً میں نے آدھا چمچ ملتانی مٹی کا پاورڈر لیا ہے اس میں آپ نے ایلو ویرہ جل کو مکس کرنا ہے ایلو ویرہ جل اتنا آپ نے استعمال کرنا ہے کہ اچھا سا یہ پیسٹ بنا دے اچھا سا لیپ کی صورت میں بن جائے اور پھر سکن پر ایزیلی اپلائی بھی ہو سکے ایلو ویرہ جل آپ نے اتنا لینا ہے کہ یہ اچھا سا پیسٹ بنا دے اچھا سا لیپ کی صورت میں بن جائے تاکہ سکن پر لگانے میں یہ بلکل آسان ہو جائے ناظرین ایسے ہی آپ نے اس کا مکسٹ تیار کر لینا ہے ایسے ہی آپ نے پیسٹ تیار کر لینا ہے پھر اس کو اپنی سکن پر اپلائی کریں گے لیپ کی صورت میں لگا دیں گے ماسک کی صورت میں لگا دیں گے تقریباً خوش کھونے تک لگا رہے نہیں دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے پہلے ہی استعمال سے آپ کو کافی اچھے زرز ملیں گے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں پریشان خواتین کے ساتھ جن کے چہرے کی سکن لٹک چکی ہے یا اوپن پورز ہیں یا بلیک ایڈز وائٹ ایڈز کا ان کو مسئلہ ہے یا ان کی سکن کا کلر فیر نہیں ہے تو یہ آپ کو نیچرل ریزرٹس دے گا ناظرین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ